بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خرید سے ہوں گے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ایک اور چھوٹی کی چھوٹی سی ویڈیو ہے سوری چھوٹی سے نہیں بڑی ساری ویڈیو ہے یہ ہے ریل اسٹریٹ پرچس کانٹریکٹ کے ریلیٹڈ کہ پرچس کانٹریکٹ ہم لکھتے کیس طرح ہے اس کا پروپر طریقہ کیا ہے اس میں چیزیں کیا گیا ہوتی ہیں میں آپ کو وہ ساری دکھاؤں گا انسٹریکشن جو کلائنٹ دیتے ہیں وہ وہ دکھاؤں گا بھی کس طرح سے بنانی ہے اور اس کی یہ ہے کولارادو سٹیٹ کے لیے کہ کولارادو سٹیٹ کے اندر ہم پرچس ایگریمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے سینڈ کرتے ہیں بنا کے جو کانٹریکٹ ہوتا ہے بنا کے کس طرح سے کلائنٹ کو سینڈ کرتے ہیں سیلر کو اس کی پوری ڈیٹیل ہے اس ویڈیو کے اندر اور کافی لمبی ساری ویڈیو ہے اگر پوری سکھنی تو پوری ویڈیو دیکھنا تب جا کے سمجھ جائے گی کیا کیا چیز ایڈ کرنی ہوتی ہے اور کس طرح سے ایڈ کرنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں ذرا سکرین پہ لیکن اس سے پہلے بتا دوں گا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کردو چینل کو اور بیل نوٹفیکشن کو آل پر لکھ کر دو تا کہنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہا کریں ہم سکرین پہ آگئے ہیں اور یہاں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے آفر کانٹریکٹ بنانا ہے کانٹریکٹ آفر کہہ لیں یا پرچز اگریمنٹ کہہ لیں بائی اگریمنٹ کہہ لیں کولوراڈو سٹیٹ کے لیے پہلے بھی بتایا کہ کولوراڈو سٹیٹ کے لیے بنا رہا ہوں تو سیٹی اے کانٹریکٹ کولوراڈو سٹیٹ کے لیے جو یوز ہوتا ہے اس میں ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے یہ شیٹ میرے پاس کلائنٹ کی جو اس نے مجھے انسٹرکشنز کی شیٹ دی ہوئی ہے ساری کی ساری ٹھیک ہے کہ انسٹرکشنز جو ہوں وہ کون کون سی ہوں گی تو اب سمپل سا کام کریٹ نیو کانٹریکٹ ٹھیک ہے کریٹ نیو کانٹریکٹ کریں گے سی ٹی میک کانٹریکٹ میں لوگن کرنے کے بعد کلائنٹ کی لوگن ہم نے کر لیا ہے اب اس کے بعد یہاں میں اس نے ڈیٹیل دی ہوں کہ کون سا والا جو ہے ہم نے کانٹریکٹ سیلیکٹ کرنا ہے سی بیس ون ایک چھے اکیس کانٹریکٹ ٹو بائی ڈسل ریل اسٹیٹ سی بیس ون چھے اکیس کانٹریکٹ ٹو بائی ڈسل ریل اسٹیٹ فورک لوئیر نیو یہ والا نہیں کریں گے یہاں آجائیں سی بیس سی بیس ون سکس دوزار کس کانٹریکٹ ٹو بائی ڈسل ریل اسٹیٹ ریزڈنشل کیوں ہم ریزڈنشل کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ساتھ نہیں لکھا لیکن یہ جو ہے ریزڈنشل کا ہی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کام لکھا کریں گے create selected کانٹریکٹ اس پر کلک کریں گے نیا پیج کھل جائے گا نیا جو ہے ڈوکومنٹ اس کا اوپن ہو جائے گا اب یہاں ڈیٹ ڈالنی ہے کہ کب بنا رہے ہیں کب کس تاریخ ہے تو کانٹریکٹ ڈیٹ یہ ڈال گئی ٹھیک ہے نیچے آکے کلائنٹ کا جو نیم ہے ٹھیک ہے اب کلائنٹ کا نیم کہاں سے ہم لیں گے ہمیں کلائنٹ نے پروائیڈ کیا ہوا ہے باربرا ویرانی ٹھیک ہے یا ویرانی کہہ لیں مختلف ان کا ایکسنٹ جیسے ہو اس حساب سے ہی ہم نے نیم بلاتے ہیں تو یہ باربرا یہ فرس نیم اینڈ یہاں پر لاس نیم ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ اور اپ ڈیٹ کلائنٹ ڈیٹا بیس یہ کریں گے تو یہ جہاں جہاں بھی نیم کی ضرورت ہوگی اس کانٹریکٹ کے اندر یہ آٹومیٹک وہاں پر پیسٹ کر دے گا ٹھیک ہے اب اگلی چیز کیا ہے سیلیکٹ جوائنٹ ٹین اٹس ٹھیک ہے یہ جوائنٹ ٹین اٹس ٹین اٹس کامن ادھر ہم نے کرنا ہے جوائنٹ ٹین اٹس جو اس نے ہمیں انسٹریکشنز دی ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ چیز دے دی اس کے بعد ہم نے کیا دینا ہے ہاں کانٹریکٹ ڈیٹ ہو گئی ہے جوائنٹ ٹین اٹس ہو گیا ہے سرچ فور پرپرٹیز ایمیلس سیلیکٹ ایمیلس سینٹ فرم میٹرکس ایمیلس ٹھیک ہے سرچ بائے ایمیلس بائے ایمیلس آئی ڈی اس میں سے کسی چیز سے بھی ہم کر سکتے ہیں ڈینور ایمیلس سیلیکٹ کر کے ہم کریں گے اب یہاں پہ کس طرح سے ہم سیلیکٹ کرنا ہے وہاں کو دکھاتا ہوں سیلیکٹ لسٹنگ سینٹ فرم ایمیلس میٹرکس ایمیلس اس کو اپن کریں گے نیا پیج کھولے گا ہم پہلے پرپرٹی کا جو ہے یہ ذرا میں ایڈرس اٹھا لیتا ہوں ایڈرس اٹھا لیا ہم نے یہ سیٹی ایم بائے ایڈرس سرچ ایمیلس بائے ایڈرس ہم نے ایمیلس کرنا ہے ٹھیک ہے ایمیلس پہ ڈینور سٹریٹ ایڈرس سٹریٹ ایڈرس ڈل گیا سٹریٹ نمبر سٹریٹ نیم گلینس سٹی کون سی ہے کولاراڈو آ ساری ڈینور 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 یہ ڈینور آ گیا کولاراڈو سٹریٹ ہے سرچ کریں گے تو یہ پروپرٹی جو ہے یہ ہمارے پاس آگئے 14 15 گلینسو سٹریٹ ڈینور سی یو یہ اس کی ڈیٹیل پوری بلی جو اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے پرچس پرائس ہم نے آٹھ سو دینی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ مانگ کتنے رہے ہیں یہاں پہ ڈیٹیل نہیں آ رہی آہ ملس پہ آ رہی ہوگی بارل اس کو سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد یہ پیج کھول گیا ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں آہ کاؤنٹی آف ڈینور کے اندر یہ ساری جو چیزیں اس کی بتا دیں اس نے ساری ڈیٹیل یہاں پہ اس کا ایڈریس وغیرہ جو اس کا بروکر ہے اس کی ڈیٹیل آگئی ہیں باقی ساری چیزیں بھی آگئی ہیں کتنے گارج ہے کتنے سکیر فٹیج ہے اٹھ سکٹر اٹھ سکٹر سلیکٹ آل سلیکٹ آل کرنے کے بعد نیچے اینڈ پہ ہے امپورٹ اب یہ اس کا پورا ڈیٹا اس نے جہاں جہاں چاہیے تھا جو ایمیل ایس کی لسٹنگ تھی وہاں والا اس نے نکال کے ہمیں دے دیا ہے ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے ہمیں چاہیے ہوگا ایمیل ایس کا لاغن کیونکہ ایمیل ایس پہ اس پروپیٹی کو اوپن کر کے دو تین چیزیں وہاں سے بھی ہم نے جا وہ ڈیٹیلز نکال نہیں ہوتی ہیں اس لئے ایمیل ایس بھی اوپن کرنا پڑے گا میں ایمیل ایس اس لئے اوپن کر رہا ہوں اس کو ہم نے سیو کر دیا تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں ساری کی ساری یہاں پہ ایڈ ہو گئی اس کا جو لیگل ڈسکرپشن وغیرہ ہے وہ بھی آ گئی ہے ادھر ہم اس کو بھی ذرا لاغن کر لیتے ہیں کولرادو کی کولرادو کا ایمیل ایس ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا ٹھیک ہے اور یہاں ویسے اور کیا چیز ایڈ کرنی ہے انٹرنلسٹنگ آئی ڈی سارچ بٹن یہ وہی طریقہ کار کے کس طرح سے آپ نے ہر چیز سیلر نیم تک جو ایڈ کرنی ہے ریموٹ کنٹرولز جو کرنے ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں تو وہ ایڈ کرنے کے طریقہ کار بھی جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ آگے ہم یہاں پہ دوشریہ پانچ مختلف ڈسکرپشنز یہاں سے شروع کر رہے ہیں ریموٹ کنٹرولز بہتر سیکشن پہ یہ ادھر جو یہاں پہ آ رہا تھا یہ سیونٹی ٹو تو ریموٹ کنٹرولز کے آپشن کے اندر آ کے ریموٹ کنٹرولز انکلوڈنگ اینی ریموٹ کنٹرولز ہم نے اینی لکھنا ہے نا ٹھیک ہے اینی آگے 2.5.3 2.5.3 اس کے اندر کیا ڈیٹیل ڈال نہیں اس نے میں کیا بتایا کلائنٹ نے اپلائنسے سیکشن آف ایمل ایس شیٹ کے ایمل ایس شیٹ کے اندر جو اپلائنسے والا سیکشن ہے وہ یہاں کوپی پیسٹ کرنا ہے ایمل ایس ہم یہاں پہ لاغن کر رہے تھے ابھی ہوا نہیں تھا یہ ایمل ایس لاغن ایمل ایس جیسے ایڈ کر لیتے ہیں 2.5.4 کے اندر ہے اینے 2.5.4 یہ ہم نے ڈال دیا اینے ٹھیک ہے 2.5.4 5.6 یہ بھی اُدھر یہ میں چیک کرنا کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ آلریڈی ایڈیڈ ہے گیریج کیونکہ ایمل ایمل ایس شیٹ کے اندر جو تھا یہاں اس نے ڈیٹا پٹ کیا تھا اس کے اندر یہ آویلیبل تھا تو گیریج اس نے آٹومیٹک جو وہ ڈال دیا ہے اب یہ میٹریکس ایمیلس یہ کور لوجک میٹریکس اس کو اوپن کر لیں گے یہاں پہ ہمیں وہ لسٹنگ ملے گی جو پروپر تریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم وہ ذرا ایڈرس کوپی کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے کچھ طرح سے اس کو سرچ کرنا ہے یہ کوپی یہ میٹریکس ابھی کھل جائے گی تو یہاں میں پو کر کے دکھا دیتا ہوں ہوں اتنی دیرہ ہم یہاں باقی چیزیں جو ہوا ایڈ کر رہے ہیں ہاں یہ اوپن کر لیا 2.5 2.7.1 2.7.1 پہ آ جاتے ہیں 2.7.1 نن لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے اینے لکھنے کا 7.2 میں بھی اینے اس میں بھی اینے تو یہاں پہ لکھیں گے اینے 2.7.2 اینے ٹھیک ہے 2.7.3 ہے لیکن اس نے یہاں 2.6 لکھ دیا تھوڑی سی گلتی سے ٹائپنگ مسٹیک ہے سو اس کا کوئی ایشو والی بات نہیں ہے اگر وہاں ویل ہوگا یعنی کہ کمہ ہوگا تو ٹھیک ہے 2.7.4 کے اندر اینے لکھ دیتے ہیں ذرا 2.7.4 اینے یہ ڈیٹیلز جیسے پوٹ کرنی ہوتی ہیں لیکن یہ جو میں نے چھوڑے ہیں اس وجہ سے چھوڑے ہیں کہ ہم یہاں پہ میٹریکس کے اندر ہم نے پراپرٹی سرچ کرنی تھی اور سرچ کر کے ہم نے ڈیٹیلز لگانی تھی ریزیڈنشل ریزیڈنشل کے اندر یہ ہم نے پراپرٹی کے ایڈرس ڈال دیا ایڈرس ڈالنے کے بعد یہ ہمیں اس نے گلنسٹریٹ ڈینور اسی دو سو بائیس آئی ٹھیک یہی والی تھی ہم ویریفائی کر لیں گے اسی دو سو بیس سوری ہاں اسی دو سو بیس تو یہ ہماری پراپرٹی نکل آئی ہم اس کو ریزرٹس کے اندر اپن کریں گے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سارا دیکھنے پڑے گی تو دیکھئے گا ضرور تب ہی آپ کو سمجھ جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی پراپرٹی ہماری کون سی تھی کیا ایڈرس تھا دوبارہ ویریفائی ہم یہاں سے کر لیں گے چودہ پندرہ گلنسو چودہ پندرہ چودہ پندرہ یہاں نہیں آئی یہ یہاں ڈیٹیل نہیں آ رہی اس کی ہم اس کا سرچ کر کے سب میں دیکھ سکتے ہیں جیسے آنی چاہیے تھی وان منٹ چودہ پچانویں آگئی ہے اس کو ابھی نکال لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو اپن کرنا ہم نے یہ ہم نے پراپرٹی ڈھونڈ لی ٹھیک ہے سرچ کرنے کے بعد یہ ہم نے کرائٹیریا کے اندر آگے سرچ کیا اس کو ایم ایس کے اندر میٹرکس ایم ایس کے اندر سرچ کیا ٹھیک ہے اس کے پاس ٹیٹ نیم اس کے پاس سفیکس جا ہے وہ سٹریٹ تھی یہ سرچ کیا یہ میرے بس ون مچ آ گیا نیچے میں میں جانے کے بعد ہم نے اس کو اوپن کر لیا پراپرٹی کو سرچ سرچ کرنے کے بعد یہ پراپرٹی ہمارے پاس ہے اس کو اوپن کر لیں گے can we listing id سے ہم جب اس کو click کریں گے تو اس طرح property جو ہے fully open ہو جائے گی اس کی پوری ہے پوری details آ جائیں گی اب وہاں جو ہم نے add کرنی تھی appliances ٹھیک ہے other inclusion to garage leaves یہ امر options کون کون سے رہ گئے تھے ہے ہاں 2.5.3 2.5.3 other inclusions ٹھیک ہے انکلوزن کے اندر کون سے ہم نے نکال نہیں ہے اس نے میں کیا بتایا اس نے بتایا ہے write in box anything included in appliance section of mls sheet the appliance section یہاں پہ کہاں پہ ہے appliances 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 یہاں پہ appliances کا option ہوتا ہے جس کے اندر پوری کوئی ڈیٹیل دھتے ہیں وہاں پہ کیا کیا چیز جو included ہے جیسمنٹ ہیٹن انکلوزن ایکسکلوزن فلورنگ اور یہاں پہ appliances کا option نہیں ہے window features ہے interior features ہیں جو یہ دیئے ہوئے ہیں write in box appliances included in appliance section of mls sheet تو اس میں مرپس appliance کے section کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ available نہیں ہے تو اس کو ہم سکپ کر دیں گے اس میں کوئی چیز نہیں ڈالیں گے next option تھا 2.4 اب 2.5.6 mls کے اندر جو sheet کے اندر ہے garage وغیرہ تھا space تھی وہ ہم نے ڈال دیا ہے اور 2.5.7 کے اندر ہے check mls internet any solar leases here otherwise right any 2.5.7 2.5.7 اگر کوئی solar وغیرہ کی چیزیں ہیں available ہیں تو وہ ہم نے دیکھنی وہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ solar lease کا کوئی چیز available ہے کے نہیں ہے تو sheet کو thoroughly آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے mls sheet کے اندر جو ہم نے ڈیٹیل نکال نہیں ہوتی ہیں اس میں دیکھ کے یہاں garage والا تو already added ہے اور lot size یہ ساری چیزیں work score parcel number middle juniors ٹھیک ہے یہاں پہ building information water utilities public remarks یہاں پہ کہیں پہ اگر add ہوگا تو اگر ہوگی اس پہ solar کی leaves تو وہ لازمی لکھی ہوئی ہوگی otherwise نہیں ہوگی تو اس کی tension اتنی نہیں دینی یہاں thoroughly دیکھ لینا اگر آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے کہ solar lease ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو جیسے انہوں نے کہا ہے ہم نے اس کے اندر اینے لکھ دینا تو ہم اس کے اندر اینے لکھ رہے ہیں two point six two point six کا یہاں option ہمیں دیا ہوا ہے two point six یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا کیوں نہیں لکھا ہوا کہ یہاں ہم نے کیا چیز ڈال دی ہیں exclusion exclusion تو exclusion کیا یہاں پہ یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں exclusion یہ سیکشن ہے ملس شیٹ کے اندر ہوتا ہے سیدلر پرسنل پروپرٹی سٹیکنگ فرنیچر ٹھیک ہے تو ہم نے اس لائن کو کوپی کر لینا ہے اس لائن کو کوپی کر کے یہاں پہ exclusion کے اندر ڈال دینا ہے کہ یہ چیز وہاں پہ جو exclusion کے اندر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب two point seven point two اور seven point four ہماری آٹو ڈیٹنگ ڈیڈلائن جو ہے ٹیمپلیٹ کونس ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹونٹی ون ڈیز والا میں آپ کو یہاں پہ وہ دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اوپر والا آٹو ڈیٹنگ ڈیڈلائن سیلیکٹ کرنا یہاں سے ٹیمپلیٹ کونس سیلیکٹ کر رہیں گے اس میں ٹیمپلیٹ دیئے ہوئے ہوتے ہیں ٹیمپلیٹ ڈیز کلوز ہے ہم نے کرنا ہے ٹونٹی ون ڈیز کلوز ٹھیک ہے اب یہ چینجنگ ہوگی ٹونٹی ون ڈیز کلوز کے اندر ہے کونٹرک ڈیٹ آٹھ چھے دوزار بائس ٹھیک ہے ہم نے وہ ڈال دی ہے آلریڈ ڈیلی ڈلائی ہے ٹھیک ہے نا چیک ایم ایل ایس ان سیلیکٹ آفر ڈیڈلائن فور ڈیس ڈیٹ ٹھیک ہے کونٹرک ڈیٹ پلس ٹونٹی ون ڈیز رول ٹونٹی ون ڈیز فال آن ویکنڈ ٹھیک ہے کلوزن ڈیٹ جو ہے اکیس دن کی اس کونٹرک ڈیٹ سے آگے کی ہے اور ایم ایل ایس شیٹ سے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیڈلائن کیا ہے اس کے لیے اب یہاں پہ ہم نے ڈیڈلائن دیکھنی ہے کہ اس نے ہمیں ڈیڈلائن کیا دی ہوئی ہے جو ڈیڈلائن ہوتی ہے یہاں کہیں پہ بھی لکھی ہوئی ہو سکتی ہے اور یہ پبلک رمارک کے اندر بھی لکھی ہو سکتی ہے یا ایک ہوتا ہے کونفیدنشل رمارک ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے اس کے اندر بارل ہم یہاں پہ اس کو پڑھ لیتے ہیں پبلک رمارک کے اندر نہیں دیا وہاں کہ کب ہے تھوڑا سا ہم بیلڈنگ انفرمیشن سائٹ لوکیشن پارکنگ نہیں کونفیدنشل انفرمیشن یہ تو ہے یہاں پہ کونفیدنشل کا ہے باہر ایجنسی کامپ 2.8% ٹائٹل کمپنی کون ہے کونٹرکٹ ارنسٹ مانی یہ بھی یہاں سے ہم نے لکھ کے ڈالنا ہے لسٹنگ ٹرمز کیش کونونشل ویلون اونرشپ انڈیویجیل پوزیشن کلوزنگ ڈیوڈی ڈیٹ آف ڈیڈ لائن سو ڈیٹ آف ڈیڈ لائن نہیں دی ہوئی نو شوانگ انٹیل ایٹ فائیو ٹھیک ہے سیفٹی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں تو آٹو ڈیٹنگ ڈیڈ لائن میں ہمیں اس نے ڈیڈ لائن نہیں دی ہوئی ٹھیک ہے جب ڈیڈ لائن نہیں دی ہوتی تو ہم کیا کریں گے یہ آٹو ڈیٹنگ ڈیڈ لائن یہ پہلے سوری یہاں پہ ہمارے پاس آلیڈی اوپنڈ ہے کلوزنگ ڈیٹ اس ڈیٹ سے اکیس دن بعد کی تو اکیس دن بعد کی کتنی بن رہی ہے آٹھ آ چھے تاریخ سے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی سیون آف سیپٹیمبر سوری آگست اکیس دن کا ہم نے آگے کرنا تو اکیس دن کے گیپ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ستائیس کو کہیں سنڈے تو نہیں آ رہا اگر تو ستائیس کو سنڈے آ رہا ہے لیکن ستائیس کو سیچڈے آ رہا ہے تو اگر سنڈے آ رہا تو تم ایک دن آگے بڑھا دیتے تو یہ ہم نے یہاں بڑھا دیا اس کے اس نے میں کیا کہا کہ 21 دن کا ہم نے کہنا ہے کانٹریک جو کلوزنگ ڈیٹ ہے کلوزنگ ڈیٹ ڈال دی کانٹریک ڈیٹ ڈال دی ٹھیک ہے ڈیڈ لائن یہ ڈیٹ اور ڈیڈ لائن جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اویلیبل نہ ہو تو آٹومیٹک اس کی جو ہے ٹائم آف ڈیڈ لائن یہ ارنسٹ مانی کا ہے یہاں پہ اس کے آرڈی جو ایڈیڈ ہوتا ہے ایکسپٹنس ڈیڈ لائن ڈیٹ اس کی کچھ بھی نہیں ڈیلی ہوئی یہ بعد میں ایڈ ہو جائے گی کلائنٹ سے پوچھنے کے بعد سو یہاں پہ ہم نے یہ کرنے کے بعد کیا چیز کرنی ہے سیو اینڈ انسٹ بٹن جو اس کو کلک کر دینا یہ ہمارا وہ کھل گیا سیو اینڈ انسٹ اب یہ آٹومیٹک ساری کی ساری جو ڈیٹس ہیں ڈیڈ لائنز کے ساتھ اور باقی اونرشپ ایسیشن سیلر ڈسکلوئیر لون کریڈیٹ ٹائٹل کا ہر چیز یہاں پہ آٹومیٹک جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے ایکسپٹنس ڈیڈ لائن ایویلیبل نہیں تھی سو ہم نے اس وجہ سے اس کو ڈالا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پوزیشن ڈیٹ دو دن بعد کی ہوتی ہے اس کے کلوزنگ ڈیٹ کے یہ ڈالنے کے بعد ہم پھر ایک دو سیو کر دیں گے کوشش کرنا کہ ساتھ ساتھ ایک ایک دو دو سٹیپس کے بات ہم اس کو سیو کرتے جائیں جب سیو کرتے جاتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا جو لوس ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں ایکسپٹنس ڈیڈ لائن چیک ایمیلیس بھئی ہمارے پاس ایمیلیس میں نہیں ہے ایکسپٹنس ٹائم ہمارے پاس وہ بھی ایویلبل نہیں ہے سیکشن 3.3.3 سیلیکٹ ویل سیکشن 3.3.3 سیلیکٹ یہ والا ڈیٹھیک ہے اب کیا ہے پرچس پرائز انٹر ایمیلیس لسٹ پرائز اور ایس ڈائریکٹڈ اب ڈائریکٹڈ ہمیں کیا کیا ہے ایمیلیس پرائز ہم نے نہیں دیکھی ہمیں وہاں دیکھنے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں تو ہے 8 لاکھ لیکن ہمیں کلائنٹ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے 800k so 800k means 8 لاکھ آپ کے سامنے آپ کو پتہ یہ کہ 800k 8 لاکھ ہی بنتا ہے so ہم نے جو ہے اس کی پرچس پرائز یہ نکال نہیں سے اور کہاں گیا پرچس پرائس 318 پر تقریبا یہ اماؤنٹ پرچس پرائس آٹھ لاکھ ٹھیک ہے ارنسٹ منی کتنی ہے ارنسٹ منی ہمیں وہاں سے ملے گی یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ ارنسٹ منی یہ آ رہی ہوتی ہے کانٹریکٹ منیمم ارنسٹ دس ہزار ہے سو اس کو جو ہے ارنسٹ منی میں 10,000 ڈالر ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے دس ہزار لکھا گیا نیو لون اب نیو لون میں ہم نے کیا لکھنا ہے بڑی سمپل سی چیز ہے نیو لون 80% آف پرچس پرائس اب 80% جو ہے پرچس پرائس کا ہم نے وہ لون اماؤنٹ میں لکھنا ہے تو آپ سمپل اس کا جو ہے 80% نکال لیں 80% تقسیم 100% چھے لاکھ چالیس ہزار جو ہے ہمارا لون اماؤنٹ ہے اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہماری جو ہے وہ کونسی ہوگی جو ہم نے پہلے پے کرنی اس میں سے ارنسٹ منی اسی میں سے جائے گی تو چھے لاکھ چالیس ہزار یہ ہمارا لون اماؤنٹ ہے تو ہم نے کتنا دینا ہے ڈیڑھ لاکھ اس کو یعنی جو ہم نے پروائیڈ کرنا ہے کیش اٹ کلوزنگ دہزار تو ارنسٹ منی پہلے چلا جائے گا اس کے بعد دس ڈیڑھ لاکھ ہم دیں گے چھے لاکھ چالیس ہزار ہم لون لے کے دیں گے ٹھیک ہے یہ لون والا آگا ہے نیو لون میں سیکشن فور پانٹ ٹو کے اندر کیا لکھنا ہے این اے لکھنا ہے فور پانٹ ٹو یہاں پہ این اے ٹھیک ہے این اے لکھا گیا ارنسٹ منی گوڈ فنڈز آلریڈی ایڈ ہو گیا تو یہاں پہ جو گوڈ فنڈز تھا میں آپ کو دکھا دیا تو یہاں پہ بھی گوڈ فنڈز لکھا ہوا ٹائٹل کمپنی ملس کے اندر سے ہم نے چیک کرنی ہے تو ٹائٹل کمپنی یہاں پہ یہ دیو ہے کینین ٹائٹل سوری یہ کینین ٹائٹل یہاں ہم نے نکالنا ہے پیبل تو ہیلڈ بائی ٹائٹل کمپنی ٹھیک ہے ٹائٹل کمپنی بھی ڈال گیا اس کے بعد سیکشن تھرٹین جنرل وارانٹی ڈیڈ انلسٹیٹڈ ادر وائز ان ایم ایل ایس سیکشن تھرٹین کے اندر جو ہے یہاں آپ کو میں تھرٹین میں دکھا دیتا ہوں سیکشن تھرٹین جنرل وارانٹی ڈیڈ ٹھیک ہے جنرل وارانٹی ڈیڈ آ گیا سیکشن ففٹین ٹو تھرٹین تھرٹی پوائنٹ ٹو کوپی فرم اٹیجڈ کانٹریکٹ یہ انہوں نے سیمپل کانٹریکٹ مجھے دیا ہوا تھا تو ہم نے یہاں سے پندرہ سے لے کے جو ہاں یہ ففٹین یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس میں یہ بائیر پر سیلیکٹ کیا ہوا ہے کلوزنگ ایٹ بائیر ادر این اے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر یہ چیک کیا ہوا باکس کو یہ باکس کو چیک کیا ہوا ہے یہ باکس کو چیک کیا ہوا اس طرح سے تھرٹین پوائنٹ زیرو تک آپ نے وہی کرنا مسارہ کروں گا تو آپ کا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی بسی جیسے وہ آپ نے ویسے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد انٹر تر سیلر نیم ایمل ایس ایف نوٹ آٹو پاپولیٹڈ ٹھیک ہے اگر پاپولیٹ آٹو نہیں ہوگا سیلر نیم سیلر نیم لاسٹ پہ ہوتا ہے تو ہم نے وہ ایڈ کر لینا کرنے کے یہاں پہ آٹو میٹک جو ہے وہ پاپولیٹ ہو چکا ہوگا یہ کیٹ آر یہ سیلر کی انفرمیشن یہاں پہ آٹو میٹک آ چکی ہے ٹھیک ہے لاسٹ چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے سیلیکٹ ڈاز نوٹ اکنولیڈی سفٹ آف ای ایم چودہ تیتیس چودہ تیتیس ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے چودہ تیتیس جو ہے یہ چودہ تیتیس بروکریج اکنولیڈی منٹ اینڈ یا یہ جو بائی ریل اس کا کانٹریکٹ کا ٹرمز میں آ جاتا ہے ڈاز نوٹ تو یہاں پہ ہم نے ڈاز نوٹ لکھ دینا ہے اور سیلیکٹ بائیرز ایجنٹ چودہ چالیس یہاں پہ بائیرز ایجنٹ ٹھیک ہے یہ لکھنے بعد آپ نے سیو کرنا ہے آپ نے پرینٹ پی ڈی ایف کرنی ہے اور کلائنٹ کو پروائیڈ کر دینا ہے تو امید ہے اس کا کانٹریکٹ کو بنانے کا طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے کانٹریکٹ پورا بنانا ہوتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ